امی میناز شخصیت ساڑھے علاقے دے ایم پی اے جناب محترمہ سلیم مائی سہبہ او جشن دے رونک نندبالہ کرن وستے تشریف رکھ دے لیں انہیں دے سایہ انہیں دے سایہ ساڑھے سرہ تے قیم و دیم روے اور جتنے سکار رواندے سے دارین مالک سب درجت بختے اضافہ کرے اور میرے بھائی زمار قاضی الفت عباد مالک نال بچیں دے بھائییں دے عباد و شادرمین اور جناب دے سامنے زاکر البیت کاریل کسید روح کسیدہ شیری بیان نہیتی واجب الاترام مدہ ہے آل محمد اپنی آپ مثال نے بہت بڑا نام ہے شیخ حفر زاکر البیت سیب میدی آف شیخ حفرہ ذکر محمد و آل محمد بیان کرسن اور جشن پاک دے حوال نال محضود کرسن اور انہیں تو بعد آپ نے علاقی دی پہچان زاکر البیت کاریل کسیدہ جناب زاکر قاضی شرافت علی ناصر صاحب آپ تھٹا ممنشاہ ذکرہ محمد و آل محمد بیان کرسن درود پڑو آل محمد دی ذات ملکے چودری عباس رضا جھنڈوی صاحب رائیوینڈ عوی تشریف رکھن زاکر البیت جناب نبید آشک بیع صاحب آف لاہور عوی پہنچ جائیں درود پڑو آل محمد دی ذات ملکے ماشاءاللہ دوئے دہور ایمان عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنی ولی قل حجد ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حضر حصاعت وفی کل حصا من ساوتل علم النہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلینم وائینا حتی تسلنہ مرضکتا وان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلح علیہ وعال محمد وعجل فرجا قائم آل محمد اے خالقِ ذل فضل و کرم اور رحمت کر ادافہِ حرنج و علم اور رحمت کر سبکت ہے صدا وغضب پہ رحمت کو تیری اپنی تجھے رحمت کی قسم اور رحمت کر سلوات بڑھو جی آوازنا سب تو پہلے میرے بزرگانوں میرے بھائیانوں شیعہ سنی بھائیانوں آمدِ محبوبِ خدا آمدِ خسنِ خدا آمدِ نورِ خدا بہت بہت مبارک جی خیر امامِ دوانا تانیو جی خوشیاں ہمیشہ نصیب فرماؤں مولا بانیان دی اس محنت نو اپنی بارگاج قبول اور منظور فرماؤں سعداد دی اس محنت نو مولا قبول اور منظور فرماؤں مولا اینا دی آن زندگیاں دراز فرماؤں مولا اینا دی بچے آن دی زندگیاں دراز فرماؤں اس خاندان نو مولا تا قیامت آباد تشاہت فرماؤں تو سا جتنے مومنین و مومنان شیعہ سنی بھائی اس پاک ذکر اچ اس پاک میفل اچ اس پاک جشن اچ شامل ہوئے ہو مولا توڑیا تمام نیک خاجات نو اپنی بارگاج قبول اور منظور فرماؤں ایک دفعہ کوشش کر کے سارے ملکے خندہ بشانی نال باروے مولا دی تشریف آوری واسطے سروات بڑھو اجازت ہے جناب مولا تا نوستہ رکھن میرے محمد کا جو بھی غلام ہوتا ہے لو جی پہلا قطع پیش خدمت ہے زیر میرے بس رکھنے میرے محمد کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ خلق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے ذرا لفظ سنیا جناد حسین میرے محمد کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ خلق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے گل سنیا جے کسی کی کسی کی کردے پرورش اگر ابو طالب تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا ہے امام امام پاک سین تنو سزا رکھن لو جی توقع تو بھی دیازت ازامن دعا دے چھلی ایک قطع اور میں جناب دی خدمت بیش کرنے چونکہ لفظ سننا لے تشریف فرماؤ بسم اللہ مولا زندگی درہ صلی اللہ انسان کو جینا ہے اگر سر کو اٹھا کر بابا جی ذرا گل سنیا جی گل آگری میں بڑی خفورت کر نہیں ہے ذرا دین میرے بس رکھا جی انسان کو جینا ہے اگر بابا جی سر کو اٹھا کر پھر بیانا انسان کو جینا ہے اگر سر کو اٹھا کر آقا کی گدائی سے بڑا تاج نہیں ہے آئے آئے گل میں نہیں ذرا سننی اس نے سمجھ نہیں ہے انسان کو جینا ہے اگر سر کو اٹھا کر آقا کی گدائی سے بڑا تاج نہیں ہے دنیا میں کوئی وقت سے آگے نہیں چلتا دنیا میں کوئی وقت سے آگے نہیں چلتا پر ذکر نبی وقت کا محتاج نہیں ہے بہت مہربانی آج کل ذرا موسم دی وجہ تو میری طبیعت کافی نہ ساتھ ہے مگر پھر بھی انشاءاللہ میں مکمل جیشن بڑھا گا تو دی پریشان ہویا ہے پاک سین مدد فرمانگی ایک نظم میں بڑھنی ہے بڑی خوبصورت دلکار پہ ہے سب سے پہلے خلق میں خلقت رسول کی میں دلیل نہ گلگر رہے ہیں کوئی گل میں دلیل دوبار نہیں کرنگا اول ماں خلق اللہ النوری سب سے پہلے خلق میں خلقت رسول کی جب سے رسول رسول تب سے رسالت رسول کی جب سے رسول تب سے رسالت رسول کی گلد رہا سنے اجیے اخلاق پر ہی لوگ مسلمان ہو گئے اخلاق پر ہی لوگ مسلمان ہو گئے غالب ہے دشمنوں پہ شرافت رسول کی دشمنہ نمی صادق دیمین آکھے ہیں غالب ہے دشمنوں پہ شرافت رسول کی گلد رہا سنے اجیے ڈرتا ہے آج بھی دلِ باطل یہ سوچ کر کی ڈرتا ہے آج بھی دلِ باطل یہ سوچ کر حفاظت رسول کی اے حفاظت رسول کی اے بلکل نوی گل میں تنو سنا لگا شاید تُسا پیل ہوئے گل ان جنا سنی ہوئے سرکارِ علی اکبر بادشانوں ہم شکلِ پیمبر رکھیے جاندہ ہے اے جی جالے جی بلکل محمدِ مصطفیٰ وال برابر فرق نہیں کیونکہ سرکارِ امامِ حسین بادشان نے دعا منگی ہائی کہ اے ہو نہیں سکتا کہ حسین دی دعا تے قبول نہ ہوئے ذہن میرے بسر گھیجے بلکل محمدِ مصطفیٰ ہونزرہ رسولِ خدا دی شان سنو تے سمجھو اکبر چلے ہے رن میں شہادت کے واسطے بابا جی ذرا گل داد باہمیں تھوڑی دویا جی گل وصول گھر لبیا جی اکبر چلے ہے رن میں شہادت کے واسطے کرب و بلا میں ہو گئی شرکت رسول کی اہاں کیا بات ہے امامِ زمانہ عجلِ عظیمتہ محر بانی جناب کرب و بلا میں ہو گئی شرکت رسول کی اور بادو بھی اپنے دے دیئے عباس نے مگر رسولِ خدا دی شان بڑھیں مسائب نہیں بڑھیں بادو بھی اپنے دے دیئے عباس نے مگر گرنے ندی زمین پہ امانت رسول کی اہاں اچہدگر کے حیدری مہروانی ہونے بولے ہو مولا تو نوازہ رکھنا گرنے ندی زمین پہ امانت رسول کی مہروانی شبیر تم نے پھر سے مدینہ بسا دیا شبیر تم نے پھر سے مدینہ بسا دیا تم کو سلام کرتی ہے حجرت رسول کی رسولِ خدا جزمتِ اچھی سلوات بڑھو سارے صدا جیو تا قیامت جیو ہمیشہ جیو نات میں جنران نسنال گا بڑی خفصورت بس دعا میں نے مل گئی توقع تو بھی زیادہ اتنی میں نے توقعنے سے جتنی تسا میں نے دعا دے شدی میرے مہتر مدلگوں بھائیو رسولِ خدا دے آمن تو پہلے آج ایک نات میں اپنی مردین پڑھ لگا میرا دل لے کے دونوں موضوع سنامان ہسی رسولِ خدا دے تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ محمد اس نواندے نے جدی تعریف اللہ کرے آج سلوات بڑھ سارے تو میرے مہتر مدلگوں بھائیو رسولِ خدا دے آمن تو پہلے عربی دستور کیا ہے درستان عربی دستور کیا ہے رسولِ خدا دے آمن تو پہلے رسولِ خدا دے آمن تو پہلے جیڑا عربی دستور ہے کہ دھیانو بیٹیانو لوگ رحمت نان سمجھ دے بلکہ زحمت سمجھ دی سان جی تو بچی پیدا ہوندی سی نا تو زندہ بچی نو دفن کر دے ہان یہ جیڑے بددو ہان رسولِ خدا دے آمن تو پہلے عربی دستور ہے کہ زندہ بیٹی نو دفن کر دے ہان تو رسولِ خدا نو جدو خدا من دے آلم نے زمین تے اتاریا اچھا میں نے گلدہ جواب دیو خدا من دے آلم نے اپنے محبوب نو اصلی سورت جز زمین تے اتاریا بسم اللہ نہیں بشری سورت جز زمین تے اتاریا کیونکہ اگر اصلی سورتی زمین تے اندے کیسے دی طاقت ہی نہیں سی کہ رسولِ خدا نو بیفنن دے بشری سورتی زمین تے اتاریا تاکہ لوگ اس نو بشر سمجھ کے اندے قریب آمن اندی گل سنن خونے تھے میں گلگا درانا جنہ دیا کہ جنور ہائی انہ نور سمجھیا محرمانے جناب جنہ دیا کہ جنور ہائی انہ نور سمجھیا جنہ دیا کہ جخاگ ہائی انہ خاگ سمجھیا آو بھئی تو میں جناب نے انہا سنا لگا اسے موضوع تے بڑا خسورت موضوع ہے ایک مکمل تاریخ ہے جنہ دیا کہ جناب نے سامنے پیش کر لگا ایک دفعہ باغ رسول دی تشریف آوری تے مل کے سارے سروات بڑھو نہیں انج نہیں جی میں باغ رسول دے نام سون ہے نا مل کے سونی سروات بڑھو لالی پڑی بھی پڑیئے جی احترام میں نے گاہ جھکا کے میں کروں گا احترام میں نے گاہ جھکا کے احترام میں نے گاہ جھکا کے احترام میں نے گاہ جھکا کے میں کروں گا سانا مطبا کی احترام میں نے گاہ جھکا کے میں کروں گا سانا مطبا کی میری اوقات کیا کر رہا ہے خود سانا کبریہ مصفہ بسم اللہ جناب کیا بات ہے دوڑی زندگی طرح ہو جاوے بزرگانی دعا ملے گی جناب مہربانی اچھا میں پہلے آکھے ہے ایک پورا واقعہ جیڑا میں اس نا دویج پیش کرنا ہے انہوں نے پہلا شہر پڑی ہے جناب لفظہ نے گرتے ہوئے کی میرے بات ہے ادنا مدہ خان سے ایک واقعہ سنو ادنا مدہ خان سے ایک واقعہ سنو جاری تھا دلمجور کا ایک سلسلہ سنو میرے لفظ سنے آجے دو وقت دیگری جاری تھا دلمجور کا ایک سلسلہ سنو تھا پست ہر غریب کا بس ہو سلہ سنو تا پست ہر غریب کا بس ہو سلہ سنو کر دے دفن بیٹیا یہ ماجرہ سنو کر دے دفن بیٹیا یہ ماجرہ سنو کیسا کرم خدا نے کیا کیا کرو بیا اس ابتلا میں نور محمد ہوا آیا تھوڑا جا تھوڑا جا جا گیا جا پاڑی خیر ہو جاوی پاک سین تنو وستہ رکھنے امام زمانہ تنو اس نا تا فرماؤنا بابا جی اے شیر بڑا 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 لگا خصوصی دعا جا مانگا صداد دی اس ابتلا میں ابتلا دمانہ ہوندہ ہے مصیبت اس ابتلا میں نور محمد ہوا آیا اس سے بعد کیا ہویا گالو سنا ہو جناب لفظانِ غور شمعِ دین حق کو جلانے کے واسطے شمعِ دین حق کو جلانے کے واسطے بھٹکے ہوں کو راہ پلانے کے واسطے گالو سوری انوار کی یہ بدم سجانے کے واسطے انوار کی یہ بدم سجانے کے واسطے پہچان اپنی جگ میں کرانے کے واسطے پہچان اپنی جگ میں کرانے کے واسطے اللہ نے خود سے نور کا دگڑا جدا کیا اس نور کو خدا نے محمد بنا دیا اللہ نے خود سے نور کا دیکھنے کے واسطے خود سے نور کا دیکھنے کے واسطے اچھا اس نور کو خدا نے محمد بنا دیا اس سے بعد اور کوئی نہیں کہا لے جت سے آج ہو جناب آو بنا دے جب آگے آج ہو انتو سی تو انو جو اتنے پیار نل بلایا جا رہے ہیں تو تشریف لے ہو جناب آو 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 بزرگو آو توجہو ہے جناب جی اس نور کو خدا نے اچھا جی ایک آفی جرام چھڑے ہیں میں توجہو ہے جناب اس نور کو خدا نے بابا جی محمد بنا دیا اس تو بعد خدا وند عالم نے اپنے محبوب نوں کیڑی کیڑی نعمت عطا کی تھی انہیں اے بھی دس آن لفظہ نے گو تیرے کی میرے بازے محبوب پہ خدا نے کیسے کرم کیے محبوب پہ خدا نے کیسے کرم کیے ناصر علی بلی سے ہے شیر خدا دیئے ناصر علی بلی سے ہے شیر خدا دیئے حسن نظی شرف سے نواز سے عطا کیے حسن نیند شرف سے نواز سے عطا کیے اور فاطمہ سی بیٹی کے والد بنا دیئے ہوئے ہوئے خور قدمہ میں ان کے رب نے نمانا چکا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے جوتی کے عالم بنا دیا صدقے میں ان کی جوتی کے عالم بنا دیا رحمت عالمی بن کے لوگوں سید الانبیاء جگ میں آئے ہو سید الانبیاء جگ میں آئے آج گھر بیٹیا محترم ہے ان پہ ہے یہ عطا مصطفہ کی کیا بات کیا بات بسم اللہ باغ سیندن رسل رکھے ٹھیکنے باغ راضی بیٹھے ہو سرکار کیامت مرحبہ انتھار کیامت انتھار کیامت مرحبہ مکی کیامت مدنی کی آمان سرکار کی آمان نارے حرمی انتھار کی انتھار کی نام کے لئے اندر مرحبہ ٹھیک ہے جناب راضی بیٹھے ہو ایک نا دہور بڑھنی ہے آہ سرکتا 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 آگے بلائے ہی تاں ہیں ہتھ کڑا گھر گئے ہے نبی مہربانی جناب ایک نا دہور بڑھنی ہے چونکہ محول بڑا خوبصورت ہے لفظہ نہیں قدر کرنا لے تشریف فرمانے حکمی پورے ہندے رہندے نے کہ میں انشاءاللہ کرنگا نراض نہیں ہونا میں کرنگا پریشان بھی نا یا جی مولا میں نے حمد اور طاقت دوے حکمی پورے ہونے ہی نہیں انشاءاللہ مگر ایک نا دہور اپنی مردین اور ہور سنانے ہے تا بچو جناب دی لفظ بڑے خوبصورت نہیں تے قدی قدی توڑے ورگا محول نصیب ہندہ ہے تو پہلی نا دو لینہ ذرا غور نہ سن لیا گل میں نہیں کرنی بس اے دسنے کہ رسول خدا اللہ نے اتاریا کی میں بس اے میرا موضوع ہے ہے اپنے محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا اپنے محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا اے نام محمد تیری تقدیس کے دم سے تیری تقدیس کے دم سے شاخوں میں لچک اور پرندوں میں چہک ہے شاخوں میں لچک اور پرندوں میں چہک ہے پھولا کو عقیدت سے ذرا سونگ کے دیکھو اپنے محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا اپنے محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا اپنے محبوب کی آمد کا نظارہ ہوگا کس طرح نور سے ایک نور اتارہ ہوگا محبوب کی آمد کا نظارہ 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 ہوگا سنوے شاید ہی ہو جائے شہر کدھی کدھی لکھے آجائے شہر بڑا قیمتی بڑھ لگا کدھی کدھی ہو جائے شہر لکھے جانے سے شاید ہی ہو جائے شہر دوبارہ جہ چلیچ پڑھے آجائے لفظانِ گورتے ہوگا گارے دو عالم دنیا کیا ہو یا کیا گود میلے کے محمد کو یہ بولی مادر گود میلے کے محمد کو یہ بولی مادر آسماء پہ جو چمکتا ہے شب و رو تاکر اب سے وہ چاد بھی اس گھر کا ستارہ اللہ بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ عجیو ٹھٹے نمہ چالے ہوئے پاک سیند بنوہ سرکھے امامِ جمانہ جلے بسم اللہ اچھا اے تھی کہ ہوا نے سونے دی گلک گرنی سونے دی رسولِ خدا دے آون تو پہلے بڑے بڑے سونے نبی اللہ نے بھیجے یہ جی کہا اللہ جی سب تو خوبصورت سرکارِ یوسف جنادی اکثر میں بناتے گلکی تھی جاندی ٹھیک ہے جی تو حالکہ سرکارِ دو عالم نبی آخری نے ہان سب تو پہلے نے کہا اللہ سمجھی نہیں تسی میری ہان سب تو پہلے مگر نبی آئے نے آخری اچھا رسولِ خدا دے آن تو بے لو بڑے بڑے سونے نبی آئے دنیا تھی سب تو خوبصورت سرکارِ یوسف مگر جو سرکارِ دو عالم دنیا تھی آئے خدا بندِ عالم نے ایک گلکی تھی سرکار فرمین دین اپنے محبوب کی تقلیق بے رب اللہ نے جی جانا کیتی ہے وہ سننا بھی آجی اپنے محبوب کی تقلیق بے رب نے کہا میں نے جو بھیجہ زمین پر ہے اسے دے خزرہ حسن کائنات کا اس ایک مسارہ ہو گا اس ان کی دراز ہو جائے پاک رسولِ دنیا تھی تشریف لے کے آئے مولانا دی عزت عزمت صدقِ چطان و طاق عامت وستہ رکھیں اللہ نے ایک ہور گال گرد دی اچھا اینے وچھ ایک خوشخبری بھی دیتی ہے اللہ نے سرم مسلمان نو نہیں انسان نو جڑا جڑا انسان ہے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوگئے لفظ انسان آنا بھائی انسان جڑا بھی انسان ہے وہ سنواللہ ایک خوشخبری دیتی ہے خوشخبری کے لئے لکھانے گردے ہوئے کہ میرے باتیں میرے محبوب جسے کو بھی محبتیں ہوگی میرے محبوب آو جی آو آو جی آو بسم اللہ لو جی اب آسردہ جنوی صاحب مولاد بہترین مدہ خان میرا عقید تشریف لے آجانتے میں تاہنے شیر سنا ہوں بسم اللہ بسم اللہ جناب آو جناب ایک سنوالات بڑھو جی آجانتے سارے آو جناب آو تشریف رکھو انہیں شرح شیر میرا توجہ نہ سننا ہے کافی ہے جناب کافی ہے ذہنہ چلوی خداوندِ عالم نے ایک خوشحبری دیتی اپنے محبوب تھی تشریف آوری تھی اوہ خوشحبری کے لیے لفظہ نگورتے ہوئے کہ میرے باتیں میرے محبوب جسے کبھی محبت ہوگی میرے محبوب خوشحبری سنو اللہ دی کبھی محبت ہوگی اس کے حصے میں سنو دنیا بھی جنت ہوگی میں اسی کا ہوں جو احمد کا پیانہ ہوگا آہا آہا توڑی خیار ہو جاوے آخری شیر اسنادنا جو جب بلکل نوہ خیال جنہا میں پیش کر لگا جنہے شہرین اور بیار کر دے ہو جنہے لفظہ نار بیار کر دے ہو تسی دین میرے بات رکھو ترہا لفظ سنیا جنہا دوسرین بڑا بڑا شیر بڑھ لگا میرا پورا جشن اکباس ہے بابا جی یا شیر اکباس ہے تسی دین میرے بات رکھو کوئی نگاہ تسی در مائنڈ اپنا میرے بات رکھو مائنڈ جنہا منتشر نہ ہوگی ذین توڑے منتشر نہ ہونا اکیوی مائکہ کے سرکار علی اکبر بادشان واقعہ جاندہ ہے ہم شکلیں بابا جی پیمبر اے کدو واقعہ گیا ہے ایوی دسنا چاہیے دینا کدو واقعہ گیا ہے دسنا جنہا لفظہ نے کہتے ہوئے کہ میرے باتے اتنا پیارا ہے لگا رب کو نبی کا چہرہ اتنا پیارا ہے لگا رب کو نبی کا چہرہ اس لیے قیدی اکالک نے محمد جیسا گھر میں چھپیر کہے یہ جلوہ دوبارہ ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی بسم اللہ راضی بیٹھے ہو مولا دین مدہ خان آگئے نے مگر آجے میں ترہا چار کسیدے ہوگا تو مجھے جی وہ بھی انشاءاللہ پڑھن گے آپ نے خفورت اندازی چھو مولا اندازی سنگی کرے ایک کسیدہ پڑھنا ہم اپنی مردی نل پڑھن گی جناب پھر انشاءاللہ جیڑا حکم ہے ابھی پورا انشاءاللہ میں کر دیا گا میں نے بار بار اشارے اندبہ نے چلو میں حکم کناں گا اچھا جی قاضی آنے میں حکم ہی پوری کرے اچھا چلو ٹھیک اچھی سلوات بڑھو سارے اللہ جی بذرگان دے ایک کسیدہ ہے وہ حکم آگئے سلطان الزاکرین جناب غلام کمبر صاحب استاد محترم کی بلا غلام کمبر صاحب دیکھنات ہے پنجابی دوبان دی یقیناً تسی سنی ہوئے گی بہت زیادہ انہاں بڑی اور تساں یقیناً سنی ہیں تو حکم آیا جی وہ بڑھو بڑھا جناب دو شیر پہلی گال جڑی انہاں نے کی تھی پہلی گال دے گھور کرے جیڑا نور ارشاں تے جیڑا نور ارشاں تے اللہ نے بنایا ہے بشری لباس پاکے دنیا دے آیا ہے جیڑا نور ارشاں تے اللہ نے بنایا ہے بشری لباس پاکے بشر ہے نہیں بشری لباس پاکے دنیا دے آیا ہے بشری لباس پاکے دے آیا ہے بشری لباس پاکے دے آیا ہے بھیج کے بھراک اللہ آپ منگوایا اے دس کا دی تیرے لئی کھوتا بھی کوئی آئے سرکار کی آباد سرکار کی آباد دلدار کی آباد دلدار کی آباد مندار کی آباد سورے کی آباد مکی کی آباد مدنی کی آباد نرہ حریر جی میں جی فیدہ آگے میں اللہ کری آگے دینا وطنی لانا ارش برینے قبضی وچ افلاک زمینیوں فرمان دیان اجتائی جی لی جانو نوریاں نہ بیکھے آگا تیرے جی آخا کی بندہ اُس اکی میں پہنچے آگا تیرے جی آخا کی بندہ اُس اکی میں پہنچے آگا پھیج کے بھراک اللہ آپ منگوائی آئے تتکتی تیرے لئی کھوتا بھی کوئی آئے تھوڑے جی کو پیشنی کھڑا چھڑو میری ٹھیک ہے اونا دی تھوڑے جی کھڑا چھڑو تھوڑی خیر ہو جا اچھا اے درا شہر سنیا جنیا دوسائیں جیڑے بندے ہیں جنے ناؤز ملا ناؤز ملا منزالک اے ساڑے جائنے اسین نا جائنے اے ہی ساڑے وانگ آن دینے ساڑے وانگ جان دینے جیڑا بودھرگاں جواب دیتے ہیں انہوں نے کلمت روڑ دیتی ہے اوہ فرمان دے ہوں دے بیکھو میرے پاس اہدہ ہن سب لوگ سے آنے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اہدہ ہن سب لوگ سے آنے بندہ اپنا آپ پچھانے یہ جی گالے نا اوہ فرمان دے ہوں دے پاکہ نال کرنے تو بڑا پرین کمی آہ پاکہ نال کرنے تو بڑا پرین کمی آہ ہوئے نا نماز ہوتے جتے سا ہے تو جمی آہ ہوئے نا نماز ہوتے جتے سا ہے تو جمی آہ دس کی بھی تیرے اوہ جمی آہ کے جای آئے جن میں بط خانے موہی کبلا بنایا ہے کیا ہے بات اللہ جو اللہ جی میں دو کم پورے گھر کے اپنے حرامان منبر دماؤں بہت زیادہ میں پڑ گیا مولاد عظیم مدہ خان میرے سامنے شریف سلمانی توجہ آہ جنہا جشن میرے اسے دا ہو گیا انشاءاللہ انہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی ایک گال تک تذیفہ کرنا کرو ضروری نہیں کہ میں انہوں تحریف کر کے ممبر جھڑ دینا ہے میں ایسے گال کر دینا زین آہ جنہا آپ دا میرے باسے اسا رہبے منہ اے سیدانو اسا رہبے منہ اے سیدانو ساڑھی غیراتیں نہیں تک پوندی اسا رہبے منہ اے سیدانو ساڑھی غیراتیں نہیں تک پوندی اسا رہبے منہ اے بیٹھے ہو سیدانو ساڑھی غیراتیں نہیں تک پوندی اسا رہبے منہ اے سیدانو منہ اے سیدانو تھا دی غیراتیں نہیں تک پوندی خردارا نالے پہی نب دی ہے تاہی کمیاتیں نہیں تک پوندی مہتنی 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 مولا مہتنی 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 جنت دے دروازے دے بلکل سامنے فرشتیاں روک لے کڑے پاسے یہاں دا جنت اچھا کامی جنت اللہ کیتا ہے تبجھو ہے میں اشارے کرنا ہے سامنے توسی یہاں پہ فرشتہ نے میں نے گلتے دس تیرے تو پہلے تیرے تو پہلے کوئی کتا تبجھو ہے تیرا کوئی ہم نسل جنت دے جگہ آئے یہاں دے نہیں تے پھر توں کی میں جڑا کتے جواب دیتا ہے فرشتے پاسے میں کیاد آئے میں نمک حرامی نہیں کی دی ہوئے ہوئے میں بھید کی سیدہ کھولے یوں نہیں میرے گلے نمگا نمگا جنت دا میں گارا وچو بھی پولے یا نہیں تو ہم نسلانی گل کرنا ہے میری بندے آتے نہیں ہم نمگا ہم نمگا ہم نمگا نمگا ہم نمگا تاڑی خیر ہو پاک سینطانو فرمان آپ جینے بھیجینے رب نے انا سردار راندہ کیا کہنا سردارہ راندہ کیا کہنا پاکلی تو گھنکے تے مہادی تائیں انہاں باراندہ کیا کہنا کیا باراندہ کیا باراندہ ہیدار 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 مولا بستا رکھنا عید الفتار دنوے شہداد سبحان اللہ نانے دے موٹے آدے سوار وہ کیسا منظر ہو سی دنوے شہداد نانے دے موٹے آدے سوار سرگار دو عالم ٹردے آدے سامنے کے بند آئے ایک ہندہ چشمِ بددور ماشاءاللہ کیا خوف سواری گی ماشاءاللہ کیٹی سونی سواری سرگار دو عالم اس ب projets بے کی فلمن دین سن این افواری جے قابل SI سن سن دے بھائیو تیری خیر ہو جائے اگلا شیر بھی پڑھنا تیری خیر ہو جائے مولا بزرگان درجات بلند فنمان شیر ہونا بڑا بڑا لکھے چلو پہلو انعام دیل ہے پھر شیر بڑھنے مولا تیری زندگی دراز فرمائے پاک سین تیری توفیقات اضافہ فرمان او فرمان دے ہون دیانتال بارزنی اے جی علی سکھے آہویا جب ہی ویل دے پڑھا تے آج بھی لکھے آہویا آخری پیغمبئی دے جر نیلا تیری وارا دکھا حد کرا گھر کے ہی ویل دی چلو چلو آو 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 تیری اعلان کھے آو میرے اعلان کھے موسیقی